لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ ہے اب مثلا آپ لاہور سے جا رہے ہیں اکسانواز تو گاڑی میں آپ سے کیا کر رہے ہیں بیٹھ نہیں ہے نا تو بجائے ادھر کے خیالات میں بیٹھنے کے لا ادھا اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس ذکر کو اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ زمان تر ہو جائے ہیں حلیث مہارکہ میں آتا ہے کبر میں سب سے زیادہ جو عمل فائدہ لے گا وہ اللہ کا ذکر ہے جو بندہ دنیا میں اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہوگا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کبر کو جنت کا باغ بنا رہے ہیں جنائے سبازی رحمت اللہ علیہ اپنے انفان کے بعد خواب میں نظر آئے ہیں کس نے پوچھا حضرت کبر میں کیا بنا فرمانے لگے کہ میرے پاس ان کے نقیر آئے تھے اور آخر مجھ سے پوچھ لگے من رب مخترہ رب کون ہے تو آپ نے کیا جواب دیا کون لگے میں نے ان کو جواب یہ دیا کہ میں نے زمین کے اوپر پوری جنت کی اپنے رب کو یاد کیا ہے اب کبر میں آخر میں اللہ کو کیسے بھول سکتا ہوں حضرت کبر میں کیا بنا فرمانے لگے کہ مجھ سے من رب مخترہ رب کون ہے تو میں نے جواب دیا میرے رب وہی ہے جس نے فرشتوں کو حکم کیا تھا کہ آدم اکنام کو سجدہ کرو کہنے لگے میرا جواب سن کے وہ کہنے لگے اس کا تو سبب بڑا پک ہے چلو یہاں سے شیخ حضرت دیلالی رحمتہ کے بارے میں بھی ایسا ہی واقعہ ہے کسی کو خواب نظر آئے اسے پوچھا تو اس قبر میں کیا بنا فرمانے لگے من کے رقیر نے پوچھا تھا وہاں رب اکترہ رب کون ہے تو میں نے انہیں جواب دیا کہ دیکھو تم ارس سے دیکھے پیچھے قبر میں آئے ہو کروڑوں میلوں کا فاصلہ تہہ کر کے تم رب کو نہیں بھولے میں زمین سے چھ پھوٹ نیچے آکر آپ کو بھول جاؤں گا کسی نے راویہ بسریہ کو دیکھا پوچھا آپ بتائیں قبر میں کیا بنا فرمان لگی کس کے نقیر آئے تھے پوچھتے لگے تیرا رم کون ہے تو میں نے رکا کہ اللہ کو جا کے کہو اللہ تیری عرب و خرب و مخلوق اور اس عرب و خرب و مخلوق میں تو ایک بڑیہ کو نہیں بھولا میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں میں سے تو کیسے بھول سکتی تو جب یہ کیسی ہے دل میں آ جائے نا کہ اللہ تیرے سوا تو میرا کوئی ہے ہی نہیں تو پھر مندے کا اللہ سے تعلق نہیں بنتا ہے اس لیے ذکر کو کسرت کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالی کی یاد ہمارے دل میں بیٹھ جائے